احمد فروس صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم بات کریں اہلِ بیت سے محبت کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے محبت کرو اور میرے سے محبت کرو یہ اللہ کے ساتھ محبت جو یہ تینوں آپ پرس میں لازم ملزوم ایسے ہیں ایک بندہ یہ کہے کہ میں چاند سے تو پیار کرتا ہوں مگر اس کی چاند نہیں سے نفرت ہے ایک بندہ یہ کہ سورہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے مگر اس کی کنے پسند نہیں ہیں کیسے مان لے کہ ایک بندہ یہ کہ آقا سے تو پیار ہے لیکن آقا کے اہلِ بیت سے پیار نہیں ہے یہ کیسی بات ہو سکتی ہے آقا نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اہلِ بیت سے محبت کرو اور اگر تم اہلِ بیت سے محبت کرنا چاہتے ہو مجھ سے محبت کرو اور پھر اللہ سے کی محبت تینوں محبتیں لازم ملزوم اور کہہ دیا کہ اگر کوئی ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بہت رکھے جو مجھ سے رکھے گا وہ اللہ سے رکھے گا یہ محبت اہلِ بیعت یہ این ایمان نہیں ہے بہت خصورت جملے آپ نے کہے اور ان جملوں کو بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہوں گی کہ جانا تفسیرِ حدیثِ قصہ کی بات ہوتی ہے تو بہا جنابِ ختمِ مرتبت سے مروی ہے حدیثِ مبارکہ ہے نبیِ مکرم نے واضح طور پر کہا یہ مجھ میں سے ہیں میں ان میں سے ہوں تو میں اس بات کو بہت آپ نے بیان جو کر دیا وہ یہی تھا کہ میرا خون میرا گوشت میری ہستی ان سے اس طرح منصوب ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا لیکن یہاں ایک خوبصور جملہ ہے جہاں نبیِ مکرم نے اتمام کیا کہ یہ مجھ میں سے ہیں میں ان میں سے ہوں یہ جملہ جو ہے یہ بڑا خوبصورت ہے ایک نسبتِ خطوی مرتبت جو ہے وہ تو بڑی مخترم ہے کہ نبیِ مکرم سے تو آلِ اطحار ہیں لیکن آلِ اطحار کے بارے میں یہ کہنا کہ میں ان میں سے ہوں تو اس کے بارے میں جو بابت لکھی گئی تو اس میں یہ تفاصیل لکھی گئی کہ جب یہ بات پوچھی گئی تو پھر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بارے میں مختصر تمہیں حدیث سے ہی جواب دیتا ہوں کہ میرے جدے بزرگوار فرمایا کرتے تھے حسین منی وانا منالخسین میں حسین میں سے ہوں حسین مجھ میں سے ہے تو یہ تو تھا کہ جنابِ سیدِ مزدوم کی نسبت یہ رہی کہ وہ نواسہِ رسول تھے لیکن رسولِ خدا امامِ حسین میں سے کیسے ہوئے یہ ایک فکر کا لمحہ تھا اور جب اس کے بارے میں بہت زیادہ تفاصیل لکھی گئی بہت زیادہ تفاصیل لکھی گئی تو اس میں واضح طور پر یہی کہا گیا تھا کہ اگر کربلا کی سرزمی پہ وقتِ آخر جنابِ سیدِ مزدوم سجدہ نہ دیتے تو دینِ اسلام کا تشخص تباہ ہو جاتا تو ختمی مرتبت کے نام کو قیامت تک جو زندہ رکھا وہ جنابِ سیدِ مزدوم کے ایک سجدے نے رکھا وہ سجدہِ باوقار جس کے بارے میں پروردگار نے کہا کہ میں نے شہادتِ عزمہ کا درجہ عطا کر دیا وہ مقام کے جہاں خدا کی خدائی بچ گئی جہاں نبیِ مکرم کے رسالت بچ گئی جہاں امامت بچ گئی جہاں یہ کہ یہ کہ دین بچ گیا اسلام بچ گیا ایمان بچ گیا تو یہاں ان کے اگر فضائل کی بات ہوتی ہے تو ان کے گھرانے کی جو خواتین ہیں لاکھو درود و سلام ان مقدراتِ اسمت پہ جن کے بارے میں یہ کہہ دینا آج کربلا کا واقعہ ہم لوگ بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کربلا کا پس منظر دیکھئے تو اٹھائیس رجب المرجب جنابِ امامِ سیدِ مظلوم نے مقدراتِ اسمت کے ساتھ شدید ترین گرم موسم میں مدینہ منورہ کو چھوڑا اور پھر مدینہ تو نبی سے جاتے ہوئے بہت گریہ کیا سیدِ مظلوم نے ختمی مرتبت کے مزار پہ آئے پائینِ مزار کھڑے ہو کے سر کو جھکا کے روئے سیدِ مظلوم اور رو کے آخری جملہ کا ہے نانا حسین اب کبھی مدینہ نہ آئے گا اللہ اکبر اور پھر جب نبی مکرم کے روزے سے رخصت ہونے لگے تو پھر نبی مکرم کی روحِ حق دست ایک مرتبہ پکار کے کہا ہے حسین مجھے قرار نہ آئے گا میں کربلا تم سے ملنے کے لیے ہوں حسین نے کربلا کو منتقب کر لیا مقدراتِ اسمت کی فیرست تیار ہوئی مروی ہے کہ اس میں اسی کنیزان تھی مروی ہے کہ اس میں خاشمی خواتین کی ایک سو تیس کی تعداد لی کی جاتی ہے یہ وہ خواتین اور بچیاں تھی جو اس سفر میں ساتھ چلی اٹھائیس رجب المرجب کو یہ کاروا چلا پانچ ماہ کی مصافت یہ کہہ دینا آسان بلکل میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ اور وہ سفر تیہ کرنا جس کی واپسی کا کوئی پتہ نہیں تھا کوئی معلوم نہیں تھا کب واپس آئیں گے